دوستو ویسے دیکھا جائے تو آج کے ٹائم میں کئی لوگ انیک روگوں کے اپچار کے لیے ویبھن جڑی بوٹھیوں کے طور پر تولسی، ہلدی، ہینگ، جیرہ، ادرک، لہسن کا پریوگ کر رہے ہیں لیکن ان کے اترکت بھی کچھ ایسے پیڑ پودے ہیں جن کے عوشدیہ گنوں کے بارے میں کم لوگوں کو ہی پتہ ہے آج ہم ان سبی کے بارے میں ہی بات کریں گے اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک بین اسکپ کے ضرور دیکھے گا پیارے دوستو پرکرتی کا ہمارے جیون میں بہت مہتو ہے پرکرتی سے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے بھوجن اور رہنے کے لیے جگہ ملتی ہے پرکرتی سے ہمیں ارجہ، سواستے اور سکھ شانتی بھی ملتی ہے پرتوی اور اس پر موجود ہر چیز سالوں کی پرکرتی پرکریاں کا نتیزہ ہے پرکرتی کے کارن ہی پرتوی کے وائیو منڈل میں آکسیزن بنتی ہے تاپمان نیانترت رہتا ہے اور جل چکر کام کرتا ہے ان پرکریاں کی وجہ سے ہی ہمیں پینے کے لیے ساف پانی ملتا ہے اسی طرح کی مہتو پورن اور گیان وردھک جانکاری پرابت کرنے کے لیے ہمارے چینل سمردھی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو جن وستوں کی ہمیں آوشکتہ ہوتی ہے وہ وستویں ہمیں اس پرکرتی سے ہی پرابت ہوتی ہے پھر چاہے وہ ہمارا بھوجن ہو کپڑے ہو آواز ہو اس پرکرتی کے بینہ ہمارا جیونی آپن کرنا بہت ہی مشکل ہے جب ہمیں بھوجن کی آوشکتہ ہوتی ہے تب ہم پرکرتی پر ہی نربھر رہتے ہیں ہمیں سبھی پرکار کی چیز اس پرکرتی سے ہی پرابت ہوتی ہے پھر جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو مطروں ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں کیا ہمارا علاج یہ پرکرتی نہیں کر سکتی ہمارا علاج یہ پرکرتی بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے دوستوں بس ہمیں صحیح جانکاری نہیں رہتی اور ہم اپنے ہزاروں لاکھ روپے اسپطالوں میں برباد کر دیتے ہیں اور مطروں آج آپ کو اس ویڈیو میں سات ایسے اشدیہ پتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کا یدی آپ سات دن تک لگاتر پریوگ کرتے ہیں تو آپ کو جیون میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی اور اگر آپ کو پہلے کوئی بیماری ہوگی تو وہ بلکل سماپت ہو جائے گی تو آئیے جانتے ہیں اس پرسنگ کے مادہم سے بس آپ اس کہانی کو انتتک اوشی سننا کیونکہ بطرو یہ آپ کی سواستے کے لئے بہت ضروری ہے آدھا دھورا گیان کبھی بھی لاب دھائق نہیں ہوتا تو اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اچھے سے دیکھیں سو پیارے دوستو ایک بار ایک آچارہ گروہ جو کی آئیروید کے بہت بڑے گیاتا تھے وہ اپنے سبھی ششیوں کو بتا رہے تھے کہ ششیوں ایک ویقتی کو اپنا جیون یاپن کرنے کے لئے جن وستوں کی آوشکتہ ہوتی ہے وہ سبھی کی سبھی وستویں ہماری پرکرتی میں موجود ہیں اس لئے ہمیں پرکرتی سے پرابت کی گئی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت ہی اچھی ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے رشی مونی تھے وہ بھی پرکرتی سے پرابت چیزوں کا استعمال کرتے تھے مطروں پھر اچارے گروہ ان سبھی سے کہتے ہیں کہ ششیوں آئیروید بھی سیدھا پرکرتی سے جڑا ہوا ہے ہم جو وستر پہنتے ہیں اور جو گھر میں چیز اپیوگ کرتے ہیں وہ سبھی چیز پرکرتی سے جڑی ہوئی ہے اور جب تک ہم پرکرتی سے جڑے ہوئے رہیں گے تب تک ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہو سکتی لیکن دوستو جیسے ہی ہم پرکرتی سے الگ ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ آج کل منوشیہ پرکرتی سے پرابت چیزوں کا استعمال نہیں کر رہا ہے اور اسی لئے ان کے شریر میں ویبھن پرکار کی بیماریاں گھر بنا رہی ہیں آج کل لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ آئیروید بہت دھیرے دھیرے کام کرتا ہے جلدی کسی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ دوستو جب ہم انگریجی دوائی کھاتے ہیں تو ہمیں ترنت راحت مل جاتی ہے اور لوگوں کو پانچ منٹ میں ہی ہر درد کا نیوارن چاہیے لیکن دوستو انگریجی دوائیں کسی بھی بیماری کو جڑ سے ختم نہیں کرتی ہیں ہمیں صرف راحت دیتی ہیں اور مطروں دوائیوں کا ہمارے شریر پر دشپرہ بھی پڑتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آئیروید جلدی کام نہیں کرتا دوستو آئیروید جلدی کام کرتا ہے آئیروید کے لیے سب سے محتوپرن بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کا پرہیز رکھنا پڑتا ہے اور ہمارے آئیروید میں کہا بھی گیا ہے کہ جہاں دوائی کام نہیں کرتی وہاں پرہیز کام کرتا ہے لیکن دوستو لوگ آئیروید کے نیموں کا پالن نہیں کرتے اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ اوشدھی تو کام کی ہی نہیں ہے لیکن اگر جو لوگ آئیروید کے نیموں کا پالن کرتے ہیں جو لوگ آئیرویدک اور شدیوں پر وشواس رکھتے ہیں تو انہیں سواستے سے جڑی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ اپنے جیون میں کبھی بیمار نہیں پڑتے پھر مترو اچارے گرو اپنے سبھی ششیوں کو کہتے ہیں کہ ششیوں آج میں آپ کو ساتھ ایسے آئیرویدک پتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو آپ کو اپنے آسپاسی پرابت ہو جائیں گے اور ان کے لیے آپ کو کوئی بھی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا یہ بلکل آپ کو مفت میں ملیں گے یہ ساتھ اور شدیہ پتے آپ کو ہر بیماری سے دور رکھیں گے پھر اچارے گرو ان سبھی سے کہتے ہیں کہ ششیوں سب سے پہلے اور شدیہ پتے کے بارے میں جانتے ہیں مطرو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کرنا نہ بھولیں اور بجرنگ بلی کے سچے بھکت کمنٹ سیکشن میں جائے جائے بجرنگ بلی لکھنا بلکل نہ بھولیں دوستو پہلے اوشدیہ پتہ ہے امرود کا پتہ یہ کئی بیماریوں کی قدرتی دوا ہے اگر آپ صبح کھالی پیٹ ایک امرود کا پتہ کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کی شریر میں کئی اشترے جنک فائدے ہوں گے اور دوستو امرود کے پتے میں ایسے پوشک تتو ہوتے ہیں جو شریر کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں مطرو امرود کے پتے کھانے کا پہلا فائدہ ہے اس سے آپ کا پاچن تنتر مجبوط رہتا ہے جب آپ امرود کا ایک پتہ کھالی پیٹ صبح صبح کھاتے ہیں تو اس سے صبح آپ کا پیٹ کھل کر ساف ہوتا ہے اور جن کو قبض کی سمسیہ ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ ہمارے چھوٹی آنت کو سوستھ رکھتا ہے جس سے جب آپ بھوجن کرتے ہیں تو وہ بھوجن میں سے پوشک تتووں کو پوری ماترہ میں افشوشت کرتا ہے اور آپ کے پورے شریر میں بھیجتا ہے جس سے آپ کے پورے شریر کی صحت میں صدھار ہوتا ہے یہ پاچن تنتر میں سے بیکٹیریا کو باہر نکالتے ہیں جس سے آپ کو فوڈ پوائزننگ ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اور نہ ہی الٹی ہوتی ہے اگر آپ کے پیٹ میں کسی بھی طرح کا درد ہوتا ہے تو آپ کو امرود کے پتوں کو اُبال کر اس کے پانی کو پینا چاہیے یہ پیٹ میں موجود بیکٹیریا کو مار دیتا ہے امرود کا پتہ آپ کے شریر میں انفلمیشن یعنی کی اندر کی سوجن کو کم کرتا ہے پھر دوستو اچارے گروہ ان سے کہتے ہیں کہ انفلمیشن کیا ہوتی ہے اور یہ ہمارے شریر کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے پہلے اس کے بارے میں سمجھو انفلمیشن کا ارث ہے شریر میں سوجن اور شریر میں سوجن پیدا ہوتی ہے جب شریر پر کوئی زخم ہوتا ہے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے ایسے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو کبھی لگتی ہے چوٹ تو اس جگہ پر سوجن پیدا ہو جاتی ہے اور اس سوجن سے شریر کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن ایک ایسی سوجن ہوتی ہے جو لمبے سمیں تک شریر میں رہتی ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا اس کے لکشن بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ دوستو اس کے لکشن ہمیں سمجھ نہیں آتے اور لمبے سمیں تک شریر میں رہنے والی یہ سوجن ہمارے لیے نقصان دائق ہوتی ہے لیکن مطروں عام لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ صرف ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں یہ سوجن کئی کارنوں سے ہو سکتی ہے جیسے کی بیڑی سگرٹ پینے سے مٹاپے کی وجہ سے شراب پینے کی وجہ سے تناو کے کارن شریر میں کسی اندرونی چوٹ لگنے سے پاچن میں خرابی ہونے سے دوستو لمبے سمیں تک پردوشن میں رہنے سے اگر آپ کے شریر میں سوجن لمبے سمیں تک رہتی ہے تو یہ آپ کے شریر کی ہیلڈی کوشکاؤں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اس سے آپ کے اندرونی انگوں کو بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے شریر میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کی دوستو کینسر ہارٹ اٹیک ارثرائٹیس ڈائیبٹیس استھما شوگر بی پی امرود کا ایک پتہ آپ کو ان سبھی بیماریوں سے دور رکھتا ہے کیونکہ اس میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو شریر کی سوجن کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ امرود کا پتہ آپ کے وزن کو بھی کم کرتا ہے اگر دوستو آپ موٹاپے کے شکار ہو تو نیمت صبح کھالی پیٹ ایک امرود کا پتہ کھانا شروع کر دو آپ کا موٹاپہ دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا دوستو امرود کے پتے شریر میں شوگر کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور آپ کے شریر میں ایکسٹرا پیٹ کو نہیں بڑھنے دیتے جس سے آپ کو وزن کم کرنے میں سہائتہ ملتی ہے اور امرود کے پتے ڈائیبٹیز کو بلکل ختم کر دیتے ہیں اگر آپ ڈائیبٹیز کے شکار ہو تو آپ نیمت ایک امرود کا پتہ صبح کھالی پیٹ کھالی جئے آپ کو ڈائیبٹیز سے چھٹکارہ مل جائے گا اور ان کو کھانے سے خون میں شوگر کا لیول کم ہوتا ہے اور کاربو ہائیڈریٹس کو گلوکوس میں بدلنے سے روکتا ہے اس کے علاوہ یہ دل کی بیماری سے بھی ہمیں بچاتا ہے امرود کے پتے کالیسٹرول کو کم کرتے ہیں بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں اور ہارٹ ریٹ کو بھی کم کرتے ہیں جس سے دوستو دل سے سمبھندت کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی ہے اور مطروں آپ ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بچ جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ پتہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی بہت اپیوگی ہے اس میں وٹامین اے کافی زیادہ ماطرہ میں ہوتا ہے جو مطروں موتیاں بند کو روکتا ہے اور عمر کے ساتھ آنکھوں کی روشنی کو کم ہونے سے بچاتا ہے اور امرود کے پتے میں جو پوشک تتو ہوتے ہیں وہ کینسر کوشکاؤں کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور جس سے دوستو آپ کو کسی بھی پرکار کا کینسر نہیں ہوتا پھر اچارے گروہ ان سبھی ششیوں کو دوسرا اشدھی پتہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ششیوں دوسرا پتہ ہے پاریجات کا پتہ اسے رات رانی پودہ بھی کہا جاتا ہے اسے رات رانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو فول ہوتے ہیں وہ شام کے سمیں اور رات کے سمیں ہی کھلتے ہیں جس سے اس کے آس پاس جو ہے وہ میٹھی میٹھی مہک فیل جاتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ آئیروید میں اس پودھے کے فول اور پتوں کا بہت مہتو ہے یدی آپ اس پودھے کے پتوں کا سیون کرتے ہیں تو اس کی پتیاں شاریہ ہوتی ہیں یہ ہمارے شریر کے اندر سے عملتہ کو ختم کرتی ہے اور دوستو یہ رکت شودک ہوتی ہے ہمارے رکت کو ساف کرتی ہے جتنی بھی ہماری توجہ سے سمبھندیت پریشانیاں ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک سے سمبھندیت پریشانیاں ہوتی ہیں موتر سے سمبھندیت جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان سب کو یہ پتیاں پوری طرح سے ختم کر دیتی ہے کیونکہ یہ سب پریشانیاں ہمارے شریر میں کھون کے خراب ہونے کے کارن ہوتی ہے اور مطروں یہ پتیاں کھون کو پوری طرح سے صاف کرتی ہیں اس کے علاوہ اس پتے کے بہت سارے فائدے ہیں یدی اس کے پتے کو آپ شہد کے ساتھ ملا کر کھاتی ہیں تو آپ کے پرانی سی پرانی کھانتی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یدی آپ کے شریر میں گیس بنتی ہے تو اس کے فول بہت ہی فائدے مند ہے یدی کسی کا بہت تیز پیٹ درد کرتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کے فولوں کے اندر ایک آگر پائی یعنی کی فولوں کا مور ہوتا ہے اگر دوستو اس کا یدی استعمال کیا جائے تو کیسا بھی پیٹ درد ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا پاری جات پودھے کے جو فول ہوتے ہیں وہ مدھومے روگیوں کے گلوکوز ستر کو نیانترن رکھنے کے لیے بھی اتدھک لابکاری ہے یدی کسی کا کھانا ٹھیک سے پچتا نہیں ہے تو اس کے پتوں کا چورن بناگر پانی کے ساتھ لیں جس سے یہ آپ کے بھوجن کو جلتی پچاتا ہے اور دوستو یدی آپ تین سے چار پتے اس کے روز کے کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے شریر میں کبھی بھی درگھند نہیں ہوگی آپ کا پیٹ ہر روز اچھے طریقے سے ساف ہوگا پھر دوستو اچارے گرو ان سب کو تیسرا اور شدی پتہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچوں تیسرا اور شدی پتہ ہے شیشم کا پتہ یدی مطروں آپ کے دانتوں میں سر میں یا پھر جوڑوں میں درد ہے تو اس میں یہ کافی لابکاری ہوتا ہے یدی آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور آپ ردے روک سے گرست ہیں تو شیشم کے پتے کا سیون آپ کے لئے رامبان ثابت ہو سکتا ہے مطروں آپ کو بتا دے کہ شیشم کے پتوں کا سیون رکت پرواہ کو بہتر رکھتا ہے اس سے پاتن شکتی بھی مضبوط ہوتی ہے اسی لئے دوستو یدی آپ کو اس طرح کی سمسے آئے ہیں تو آپ شیشم کے پتے کا استعمال صبح کھالی پیٹ اوشش کریں اس کے ساتھ ہی جو بھرمچرے کا پالن کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی بڑیا ہے ان لوگوں کو تو اسے ضرور سے ضرور پینا چاہیے اور جن لوگوں کا پت بڑا ہوا ہے ان لوگوں کے لئے بھی یہ بہت لابکاری ہے اور یدی کسی ویقتی کو دست کی پریشانی ہے تو اس جوس کو یدی پی لیتا ہے تو اس کے لئے یہ بہت ہی لابدھائک ہے دوستو یہ پیٹ کو اندر سے ساف کرتا ہے اور آپ کے پاچن تنتر کو اچھا لگتا ہے دوستو اس کے تین سے چار پتے لے کر اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر اسے اچھے سے پیس کر اور اس کا جوس بنا کر اسے ایک گلاس میں چھان کر بھی پی سکتے ہیں چوتھا اوشدھی پتہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چوتھا اوشدھی پتہ جو ہے وہ ہے نیم کا پتہ بھارتی ویدوں میں نیم کا نام سور روگ نگرانی رکھا گیا ہے جس کا ارث ہوتا ہے سبھی بیماریوں کو روکنے والا اور مطروں نیم ہمارے سواستے سے جڑی ہر پریشانیوں کے لیے بہت زیادہ لابدھائک ہے لیکن خاص کر ہمیں یہ تین فائدے پہنچاتا ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دانتوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور یدی ہم نیم کی ڈالی سے داتن کرتے ہیں تو اس سے مو کا کینسر کبھی نہیں ہوتا اور یہ دانتوں کی سڈن روکنے میں بھی مددگار ہے نیم کی پتیاں چبانے سے مو کی صفائی ہوتی ہے جس سے مسودوں میں ہونے والے سنکرمن اور دانتوں کی سڈن ختم ہو جاتی ہے اور دوستو دوسرا فائدہ ہے ہمارے پاچن تنتروں کو یہ ٹھیک رکھتا ہے کیونکہ نیم کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اور یہ ایسی ڈی ٹی سینے میں جلن اور پاچن کی سمسیا کو ختم کرتے ہیں نیم کی پتیاں پاچن تنترے سے ہانیکارک وشاکت پدارتوں کو باہر نکال کر پیٹ سے جڑی ہر سمسیا کو ٹھیک کرتی ہیں یدی مطروں آپ نیم کے ہر روز پانچ پتے کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جو کیڑے بنتے ہیں جو بیکٹیریا بنتے ہیں پوری طرح سے نشٹ ہو جاتے ہیں اور نیم کے پتے ہمارے شریر کو ساف کرتے ہیں پیٹ کے اندر جو بھی بنتا ہے ان کو بننے نہیں دیتا اور تیسرا فائدہ ہے کہ ہمیں توجہ سے سمبھندت کوئی بھی سمسیا نہیں ہوتی کیونکہ دوستو نیم میں انٹی بیکٹیریل گون شریر میں ہانی کارک ٹاکسنز کو باہر نکالتے ہیں یہ بلڈ کو شد کرتے ہیں اور آپ کی توجہ کو پراکرتک روپ سے ساف کرتے ہیں دوستو نیم کے پتے چبانے سے آپ کی توجہ شد ہوتی ہے اس کے علاوہ روزانہ نیم کا پتہ کھانے سے ایمیونٹی پاور بڑھتی ہے کیونکہ نیم میں موجود انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی وائرل پروپٹیز سنکرمن فیلنے والے بیکٹیریل سے لڑتے ہیں اور وائرل سردی خانسی سے لڑنے کے لیے شریر کو تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی نیم کے پتے گھاؤ کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں دوستو اس میں انٹی سیپٹک گون پایا جاتا ہے اگر آپ فنسیوں کی سمسیا سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نیم کے پتے چھال اور فلوں کو برابر ماترہ میں پیس لیں اور اس کا پیسٹ بنا کر اپنی توجہ پر لگائیں اس سے فوڑے فنسیا اور گھاؤ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور دوستو ڈائیبٹیز کی سمسیا میں بھی نیم کا سیون کمال کرتا ہے خالی پیٹ روزانہ نیم کی پتیوں کا سیون کرنے سے ڈائیبٹیز ختم ہو جاتی ہے اس بات کا بھی وشیش کر دھیان رکھیں آپ کو روزانہ نیم کی پتیوں کا سیون نہیں کرنا ہے پانچ دن میں نیم کی پتیوں کا سیون کریں اور پھر پانچ دن کا گیپ دے کر پھر پانچ دن بعد میں سیون کریں اسی کے ساتھ پریہ درشکو اگر آپ ابھی تک ہمارے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں جائے سیتا رام ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ رام جی کا آشیرواد آپ کے اوپر صدا بنا رہے پھر اچارے گروہ ان سبھی ششیوں کو پانچوہ اوشدھی پتہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں بچو پانچوہ اوشدھی پتہ ہے تلسی کا پتہ دوستو تلسی کے پیڑ میں بہت ساری گن ہوتے ہیں اگر کھالی پیٹ یدی تلسی کے پتے کا سیون کیا جائے تو پیٹ سے سمبھندیت ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں یہ پاچن تنتر کو بہت ہی درست رکھتا ہے اور پیٹ کی سوجن کو بھی کم کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں یدی کسی کو ایسی ڈی ٹی کبز اپج جیسی سمسیائیں ہیں کھٹی ڈکار آتی ہے تو ایسی سمسیہ کو تلسی کا پتہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور یدی آپ ہر روز تین سے چار پتے تلسی کے چباتے ہیں تو آپ کی سکن بھی دھیرے دھیرے گلو کرنے لگتی ہے کیونکہ تلسی کی پتیوں میں پائے جانے والے انٹی بیکٹیریل اور انٹی وارل گنجو ہوتے ہیں یہ میترو آپ کی سکن کی گہرائی تک جا کر اس کی صفائی کرتے ہیں جسے پیمپلز اور خجلی جیسی سمسیہ کبھی نہیں ہوتی اگر دوستو کسی کی ساسوں میں بدبو آتی ہے تو وہ نشچت روپ سے اس کا پریوگ کرے اس کی ساسوں میں بدبو آنا ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گی دوستو اس میں جو گن پائے جاتے ہیں یہ موہ کے اندر سے بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں اور درگند کو کم کرتے ہیں تلسی کے پتوں کا نیمت روپ سے سیون کرنے سے ایمیونٹی سسٹم کی کارے پرنالی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور دوستو جس وقتی کو تناو رہتا ہے چنتا رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی تلسی کا پتہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہ رام بان کی طرح کام کرتا ہے ان لوگوں کو ہر روز تین سے چار پتے صبح اٹھ کر تلسی کے چبانے چاہیے کیونکہ دوستو تلسی کا پتہ ہمارے پیٹ میں پاچک رس کو بھی بڑھاتا ہے اور جب ہمارے پیٹ میں پاچک رس بڑھتا ہے تو ہمارا پاچن تنتر مضبوط ہوتا ہے اور کھانا بھی جلدی پچتا ہے کیونکہ جب ہمارے پیٹ میں کھانا پڑھا سڑتا رہتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے اس لیے دوستو یدی آپ روزانہ تین سے چار پتے تلسی کے کھاتے ہیں تو یہ ہمارے پاچن تنتر کو اچھا رکھتا ہے اور پیٹ کو بھی اندر سے صاف رکھتا ہے اور توچہ کو بھی اچھا لگتا ہے اس لیے ہمارے شریر کے لیے تلسی کا پتہ بہت زیادہ فائد مند ہے پھر دوستو اچارے گروہ ان کو بتاتے ہیں کڑی کے پتے کے بارے میں دوستو اس کی پتیاں نہ کیول کھانے میں ایک الگ سواد اور خوشبو جوڑ دیتی ہیں بلکہ آپ کی صحت کو بھی بہت سارے فائدے دیتی ہیں اس کے اوشدیے گنوں کے کارن اب کڑی پتے کو الگ الگ طرح سے بھی پریوگ کیا جانے لگا ہے جن میں سب سے زیادہ استعمال بالوں اور ڈیٹاکس وارٹر کے روپ میں کیا جا رہا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کی کڑی پتہ کو کھالی پیٹ چبانے سے بھی آپ کو کئی لاب مل سکتے ہیں دوستو کڑی پتے کا سیون آپ کے سمپورن سواستے کے لئے فائدے مند ہے اور اس کا سیون ڈائیبٹیز کو کنٹرول کرنے سکن میں نیچرل گلو لاتا ہے اور بالوں کی گروہ میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے بہتر لاب کے لیے آپ اسے صبح کھالی پیٹ لے سکتی ہیں دوستو کڑی پتہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرا ہوتا ہے یہ شریر کی پرتکشہ پرنالی کو مضبوط بنانے اور بیماری سے اُبھرنے میں مدد کرتا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ سٹریس کو کم کرنے اور بیماری پہنچانے والے بیکٹیریا سے لڑنے میں بچنے میں مدد کرتے ہیں اس کا سیون ہر ویکتی کو پرتی دن کرنا چاہیے دوستو صبح کھالی پیٹ سات سے آٹھ پتیوں کو چبانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لینا چاہیے اور دوستو کڑی پتے میں پوشن تتو اچھی ماترہ میں موجود رہتے ہیں اس میں موجود ویٹامین اے آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں مدد کرتا ہے جسے دور تک دیکھنے کی شمطہ بھی بڑھ جاتی ہے کڑی پتہ اُمر کے ساتھ ہونے والی آنکھوں کی کمزوری سے بھی بچاتا ہے یدی آپ کے آنکھ کی روشنی کم ہو رہی ہے تو آپ کو کھانا کھانے کے بعد کڑی پتے کا سیون کرنا چاہیے اور آپ اسے سبح کھانی پیٹ شہد کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور دوستو کڑی پتوں میں موجود کاربونیٹیو گیس اور سوجن جیسے کارکو کو نیانترت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس سے مارننگ سکھنے کی سمسیہ سے بھی آرام ملتا ہے یدی آپ کو مطلی آتی ہے تو کھانی پیٹ اسے چبانے سے آپ کو راحت ملتی ہے سبح اس کا سیون مارننگ سکھنے اور مطلی کو دور کرنے میں کارگر ہے ساتھی ساتھ دوستو کڑی پتے میں موجود گھٹک انٹی اوبیسٹی اور لپیٹ کو کم کرنے والے پربحاف مٹاپے سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں یہ کالیسٹرال لیول کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں یہ طریقہ وزن کو کنٹرول کرنے میں ہلپ کر سکتا ہے صبح کھالی پیٹ پانچ سے چھے پتیاں چبانے کے بعد ہلکا گرم پانی پینا بہت ہی فائدے مند ہوگا آئیے دوستو اب کچھ اور جانکاری پرابت کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں برگت کی دوستو آئیروید کی انصار برگت گف پت شامک اور شدی مانا گیا ہے اس کا رس کا سیلہ اور تھنڈا ہوتا ہے یہ لکوریا اور مہاواری میں ادھک خون آنے کے علاج میں اپیوگی ہے چرم روگوں اور جکھم کو بھرنے کے لیے بھی اس کی جٹا کا لیپ کام میں لیا جاتا ہے گونوریا میں اس کی چھال کا کواتھ لیتے ہیں فٹیلائزیشن کے لیے اس کی وٹ کا پریوک کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے پیپل پیپل کو اشوت اتھنام سے بھی جانتے ہیں یہ کف پت شامک مانا جاتا ہے وات رکت آدھی رکت وکاروں اس کی چھال کا کواتھ شہد ملا کر دیا جاتا ہے اس کے فل کا چورن سانت سمبھندی روگ میں لاب پرد ہے اس کی چھال کا کواتھیاں سورس خانسی کے لیے اپیوگی رہتا ہے پاچن کے روگ جیسے الٹی اور دست میں اس کی چھال کام میں لی جا سکتی ہے اس کے بعد ہیں آولا آولا آئروید میں رسائن اور شدی مانا جاتا ہے یہ تری دو شہر ہے وشیشت ہے پت شامک ہے ویٹامین سی کا یہ سروتم ستوتر ہے یہ آنکھ کی بیماریوں بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا مستشک دوربھلی میں اپیوگی رہتا ہے یہ بھوک کی کمی کبز، عمل پت، چرم روگ گنوریا، ویرے سمبھندت وکار اور گھر بشے دوربھلی میں اپیوگی مانا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہے اشوگندہ دوستو اشوگندہ کو انڈین جنسنگ بھی کہا جاتا ہے جو شریر میں صدرتہ اور مضبوطی کا پریچائک ہے یہ نروز سسٹم کے لئے بڑیا ہے ڈپریشن کا روگ ہو یا یاداش کی سمسیا یہ بہترین اور شدی کے طور پر کام کرتا ہے اسے میل ٹانک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پروشوں میں انفٹیلیٹی کی سمسیا کو درست کرتا ہے یدی پروشوں میں سپام کاؤنٹ کم ہو تو اس کا سیون کرنے سے لاب پہنچتا ہے اگلا ہے دوستو بھرمی بھرمی کو برین ٹانک کہا جاتا ہے جو یاداش کو بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ ڈپریشن کو دور کرنے تناو کو کم کرنے میں بھی اس کے گنوں کا جواب نہیں یدی کسی کو اندرہ ہے تو اس کے سیون سے کارگرھ لاب ملتا ہے اس کے بعد ہے ارجن ارجن کا پیڑ دوستو دل کی ماسپیشیوں کو مضبوط بناتا ہے دل کے روگوں میں اس کی اوشدی شمتہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا کم ہی ہوگا اچھ رکت چاپ ہو یا کالیسٹرول کی سمسیا ارجن کا سیون اسے درست کرتا ہے اس کے بعد ہے اشوک اس خوبصورت پیڑ کے اوشدی گنوں کے بارے میں کم لوگوں کو ہی جانکاری ہوگی اس کا پریوگ مہیلاؤں کی مہاواری کی سمسیا میں کیا جاتا ہے مہاواری کے دوران ہونے والے درد میں اس کے سیون سے درد دور ہو جاتا ہے پیٹ کے روگوں کے ساتھ ہی پائلز کی سمسیا بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے عمل تاس دوستو قبض کے روگ میں عمل تاس کی فلی کا کاڑھا رامبان کی طرح کام کرتا ہے یدی کسی ویقتی کا پاشن تنتر ٹھیک نہیں ہے یا آنتوں میں سوجن ہے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے یدی گلے میں میوکس جمع ہے تو فلی کو اُبال کر اس کا کاڑھا بنا کر اس سے گرارے کرنے سے آرام ملتا ہے تو اچھا سمھندی سمسیاوں جیسے کھارش کھجلی ہو جائے تو اس کے پتوں کا لیپ بنا کر توجہ پر لگانے سے سمسیا دور ہو جاتی ہے یہ ہماری ایمیونٹی کو بھی بوسٹ کرتا ہے سو پیارے دوستو مجھے پوری پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی لابدھائک رہنے والی ہے اور آپ کو بھی کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ہاں تو آپ ابھی کے ابھی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ باقی لوگوں کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ لگ سکے کیونکہ جانکاری کے ابحاو میں ہی آ کر لوگ غلط فیصلے لیتے ہیں بہت ہی مہنگی مہنگی دوائیوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے مادہم سے ان کا کافی خرچہ بچ جائے گا تو آپ اسے شیئر ضرور کرنا شیئر کرنے میں کنجوسی مت کرنا تب تک کے لیے ہمیں دیجئے عزازت آپ کا بہت بہت دھنیاوات